بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پسٹیر آج ہم عربی کا ادرس الاول کا باقی حصہ پڑھیں گے من حدیل قرآن الكریم یہ پہلا صفحہ ہم نے پڑھا آج اگلا ہم سبق پڑھیں گے پیراغراف نمبر تین ہے افحسب تم کیا تم نے گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا عوصن بکار وانکم اور بے شک تم علینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جو گے فتعالاللہ الملک الحق فتعالاللہ پس بلندر ہے اللہ الملک الحق بادشاہ سچا ہے یا برحق بادشاہ ہے لا الہ اللہ ہوا نہیں کوئی معبود اللہ ہوا سوائے اس کے رب العرش الكریم وہ رب ہے عرش کریم کا ومیدو اور جو شخص پکارے گا معاللہ ہی اللہ کے ساتھ الان آخرہ کسی دوسرے معبود کو لا برحانہ لہو بھی تو اس کے لئے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی فا انما پس بے شک حسابو اس کا حساب اندربی اس نے اپنا حساب جو ہے اپنے رب کے پاس چکانا ہوگا انہو بے شک وہ لا جفلخ القافرون کافر لوگ فلا نہیں پائے گے وقر رب قفر اور آپ کہہ دیجئے میرے رب تو بخشتے ورحم اور تو رحم کر وانتحیر الراخمین اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے قل مر رب السماواتی آپ کہہ دیجئے کون ہے رب اسمانوں کا اور زمین کا قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے آپ کہہ دیجئے کیا تم نے بنا لیے من دونی اس کے علاوہ اولیاء کارساز یا مددگار لا یملکونا جو نہیں اختیار رکھتے لے انفسیم اپنی جانوں کے نفع نفع کا ولا زورہ اور نہ نقصان کا تم نے اللہ کے علاوہ مابود بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے قل آپ کہہ دیجئے حل جستو علامہ کیا برابر ہو سکتے ہیں اندہ والبصیرہ اور آنکھوں ام حل تستوی الظلماتو جا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندیرے اور روشنی ام جالو کیا انہوں نے للہ شرکا اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں خلقو اور ان شریکوں نے کخل کی اور ان شریکوں نے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا فتشابال خلقو پھر متشابہ ہوگی مخلوق علیہم ان پر قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ خالقو پیدا کرنے والا ہے قلی شہین ہر چیز کو وہو لواخد القاہار اور وہ اکیلہ زبردست ہے بیٹا اس ترجمے کو اچھی طرح اپنے جات کرنے